موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام اب ہم آئندہ چند نششتوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مطالب گفتگو کریں گے کیونکہ اہل بیت کے افضل ترین لوگ صحابہ اکرام میں سے ہیں یعنی وہ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوہ لوگ جن کا تعلق آپ کے اہل بیت سے ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے تو ان کا مقام و مرتبہ بعد کے لوگوں سے بڑھا ہوا ہے ایک تو اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے اور دوسرے صحابیت کی شرف سے مشرف ہونے کی وجہ سے اس لیے بے انتہا ضروری ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہم جانے ان کے مقام و مرتبے کو پہچانے اسلام کے تئین ان کے خدمات کو ان کے خصوصیات کو سمجھیں اور خواہ وہ صحابہ جو اہل بیت سے ہیں یا جو اہل بیت سے نہیں ہیں امت پر ان کے جو حقوق ہیں ان کو اچھی طرح سے جانے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں اسی طرح سے اہل بیت کا موضوع صحابہ اکرام سے جدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں ایک طرف اہل بیت صحابہ میں سے بھی ہیں وہیں دوسری طرف اہل بیت کے نام پر لوگوں نے یہ شبہات پیدا کیے ہیں کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت ان دونوں کے درمیان اداوتیں تھیں دشمنیاں تھیں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے لہذا ان کو بھی جاننے اور سمجھنے کے ناحیے سے بے انتہا ضروری ہے تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں صحابہ اکرام کون ہیں ناظرین اکرام صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے اور صحابی یا صاحب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کا ساتھی ہو کسی کی ساتھ زندگی بسر کرے خواہ سفر کا ساتھی ہو خواہ زندگی کا ساتھی ہو خواہ وہ ہو تجارت کھیتی باڑی کا ساتھی ہو یہاں تک کی اگر کوئی شخص ایک کشتی میں سوار ہو رہا ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کا صحابی ایک دوسرے کا صاحب ایک دوسرے کا ساتھی ہے معلوم یہ ہوا کہ لفظ صاحب صحابی اس میں ایمان اور کفر کی کوئی قید نہیں ہے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھی اور ایک دوسرے کا صاحب کہلائے جاتا ہے لیکن ایک مسلمان جب اپنی زبان سے صحابی یا صحابہ کہتا ہے تو اس کی ایک خاص اسطلاح ہے اس کا ایک خاص معنو مفہوم ہے چنانچہ صحابی اہل علم کہتے ہیں کہ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں یعنی مرتے وقت وہ مسلمان رہا ہو اسے ہم صحابی کہتے ہیں یہاں پر دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت لفظ ملاقات ملاقات کے اندر ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نابینا تھے اللہ رب العزت نے انہیں اس دنیا کے اندر بینائی سے محروم کیے ہوئے تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی مشہور نام عبداللہ بن امی مکتوم کا ہے اب اگر دیکھنا ضروری ہوتا تو عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نابینا صحابی یہ صحابی نہ کہلاتے ہیں لہذا ملاقات کا لفظ عام ہے تو ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کفر کا مرتقب ہو گیا ارتداد کا مرتقب ہو گیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا لیکن بعد میں احساس ہوا مرنے سے پہلے ایمان لے آیا تو اسے بھی صحابی کہتے ہیں جیسا کہ ایک آدھ مثالیں اسے ملتی ہیں چنانچہ اہل علم نے یہاں پر یہ قید رکھی ہے کہ اگرچہ بیچ میں کوئی مرتد ہو گیا ہو لیکن مرنے کے وقت مسلمان رہا ہو اسے ہم صحابی کہتے ہیں صحابی ہونے کے لئے ایک سال دو سال ایک مہینہ دو مہینہ چند مہینے یہ کوئی قید نہیں ہے جیسا کی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت جو مسلمان ہوئے انہیں صحابی نہیں انہیں طلاقہ کہیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَا تَفْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ اِذْحَبُوا فَأَنْتُمُ الْطُلَقَا آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو تو انہیں بھی ہم صحابی کہیں گے چنانچہ امام نتیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی یا شرف صحابیت ایک عام لفظ ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو خواہ کم مدت تک رہا ہو یا زیادت مدت تک رہا ہو تمام پر صحابی ہونے کا اطلاق ہوگا چنانچہ آگے کہتے ہیں اگر کسی نے ایک سال کسی نے ایک مہینہ کسی نے ایک دن کسی نے ایک گھنٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے دیکھا ہے ایمان کی حالت میں تو اسے بھی یہ شرف حاصل ہوگا چاہے جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر کے چاہے کسی مجلس یا محفل میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر کے تمام کے تمام لوگوں کو اگر بیداری کے عالم میں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایمان کی حالت میں جاتے وقت اگر دیکھا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے ہم مسلمان کہیں گے واضح یہ ہوا کہ اس طرح کے تمام کے تمام لوگ مسلمان کہلائے جائیں گے یہاں یہ بھی وضحت کر دی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ آج کے بعد آج سے سو سال تک کے درمیان جو لوگ زندہ رہیں گے میری حیات میں جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھی ہے اسی وقت تک صحابی باقی رہیں گے اس کے بعد اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا چنانچہ آخری صحابی کی وفات ایک سو بیس ہجری میں ہوتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سو سال بعد اب اس کے بعد جو بھی صحابی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا جیسا کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا اہل علم نے ان کے دعویٰ کو جھٹلایا چاہے ان کا تعلق انسانوں میں سے ہو یا ان کا تعلق جنناس سے ہو آئیے قرآن و احادیث کی روشنی میں چند ان کے فضائل اور مناقب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے اہل علم کے چند اقوال کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کے مقام و مرتبہ ان کی وضاحت ہوتی ہے ہمیں بحیثیت مسلمان یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہمارے ایمان کے خاطر صحابے کرام کے ایمان کو معار بنایا ہے اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُوا اگر یہ باد کے لوگ ویسے ہی ایمان لائے جیسے کی اے صحابہ تم لوگوں نے ایمان لائے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ لوگ ہدایتیاب ہوں گے یہ لوگ کامیاب ہوں گے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں وہ چیز تلاشنے کی ضرورت ہے جو صحابہ کے اندر تھی ان کے ایمان کی قیفیات کو جاننے کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام کے یہاں تھی تب ہی ہمارا ایمان صحیح ہو سکتا ہے اس لیے کی آئیڈیل وہ ہیں اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو ہمارے لئے میعار قرار دیا ہے چنانچہ جب ہم قرآن و احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بے شمار مقام پر صحابہ کرام کے خدمات کو سرہا ہے ان کی تعریفیں کی ہیں ان کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ آیت ساری امت اس سے مخاطب ہے لیکن سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو سب سے اچھے لوگ ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے لئے برپا کیا ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت بعد کی تمام جماعتوں سے زیادہ بہتر ہے یوں تو بہائیسیت امت امت محمدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قیامت تک کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی ماننے والی امتوں سے زیادہ افضل ہیں لیکن امت محمدیہ میں سب سے افضل سب سے بہتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذِبَاعُونَغَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَأَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قْرِبًا یہ آیت بیعتِ رضوان سے متعلق ہے بیعتِ رضوان یہ وہ بیعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے آپ نے لیا تھا واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابے کرام جن کی تعداد چودہ سو کے قریب تھی جیسا کی صحیح بخاری کی چار ہزار ایک سو چون نمبر حدیث کے تحت مذکور ہے یہ سب کے سب عمرے کی غرص سے نکلے ہوئے تھے یہ فتح مکہ سے تقریباً کچھ مہینے پہلے کا واقعہ ہے یہ لوگ نکلے تھے اور مشکین مکہ نے انہیں عمرے سے روک دیا خدیبیہ کے مقام پر یہ لوگ تھیرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لئے حضرت عثمان کو مکہ روانہ کیا یہ افواہ اڑ گئی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بیعت کرو اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اس میں شریک تمام صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے اللہ تعالی فرما رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَا اللہ رب العزت راضی ہو گیا یہاں پر انتہائی تاقیدی انداز میں انتہائی پختہ انداز میں اللہ تعالی فرما رہا ہے یقیناً اللہ رب العزت راضی اور خوش ہو گیا اور راضی اور خوش ہونا یہ انتہائی آلہ درجہ ہے تصور کیجئے ایک شخص کسی بڑے کے پاس اچھی خاصی رقم چاہے وہ حدیعے کی شکل میں ہو یا رشوت کی شکل میں ہو لے کر کے حاضر ہوتا ہے وہ شخص وہ سردار جس کی خدمت میں یہ آدمی یہ مال لے کر آ رہا ہے اس مال کو لے کر کے اس کا کام بنا دیتا ہے ضروری نہیں ہے اس سے راضی اور خوش ہو لیکن اس کے برعاقس ایک دوسرا شخص ہے جو اس آقا کے نگاہ میں اس سردار کی نگاہ میں چہیتا ہے وہ کچھ بھی نہیں لاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا کام بنا دیتا ہے واضح یہ ہوا کہ راضی اور خوش ہونا کسی کو چاہنا یہ انتہائی بلند مقام ہے تو اللہ رب العزت جو دلوں کے راز کو جانتا ہے جس کو اول اور آخر سب کا علم ہے صحابہ اکرام نبی کے زمانے میں جو تھے ان کے حالات اور نبی کی وفات کے بعد ان صحابہ کے حالات کے بارے میں جو اچھی طرح علم رکھ رہا ہے وہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو گیا یقینا ان لوگوں سے جو لوگ درخت کے نیچے اپنے رسول کی ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ بہت ہی پیارا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کی راز کو ان کے دلوں کی حقیقت کو جان چکا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اور ان کے اوپر اپنی سکینت کو نازل کیا ہے اور اس کے بدلے انہیں فتح قریب یعنی آنے والی فتح جسے فتح مکہ کہتے ہیں اس کو عطا کیا ہے تو اس آیت کے اندر صحابے کرام اس وقت جو تھے ان کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کو واضح کیا ہے یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی 2496 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی وضاحت کرتے ہیں فرماتے ہیں بیعت رضوان میں شریک تمام کے تمام لوگ انشاءاللہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے اسی طرح سے ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت تمام صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جنت کی سرٹیفیکر دیتے ہیں ارشاد فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئیک عاظم درجت من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلن وعد اللہ الحسنہ کی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے چاہے وہ ہو حجرت کے سال اسلام قبول کیے ہوں یا حجرت کے دوسرے تیسرے چوتھے پانچمے سال اسلام قبول کیے ہوں مقصود یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسی طرح سے چاہے مکی دور میں تیارہ سال جو گزرے ہیں اس میں کسی نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لئے قربانیاں پیش کی اللہ رب العزت فرماتا ہے لا يستوی منکن بعد کے لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جہاد کیا یہ لوگ کیا ہیں اولائی کا عادم درجتم من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا یہ لوگ مقام و مرتبے میں کہیں سے عدہ بڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں فتح مکہ کے بعد اسلام کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فرمایا لیکن وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ چاہے اسلام قبول کیے ہو مکہ فتح ہونے سے پہلے یا اسلام قبول کیے ہو مکہ فتح ہونے کے بعد سب کو حسنہ کا وعدہ ہے اور حسنہ جیسا کی صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَةُ وَزْزِيَادَةُ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہاں پر حسنہ سے مراد جنت اور زیادہ سے مراد قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ہے معلوم یہ ہوا کہ تمام صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت کی روشنی میں جنت کی سرٹیفیکٹ پا چکے ہیں اب ایسی صورت میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کے فضیلت میں نہ تو قرآن میں کوئی آیت ہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زخیرِ احادیث میں کوئی حدیث ہے نہ ہی ان کی جنت میں داخلے سے متعلق کوئی ایسی واضح چیز موجود ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے ایسے لوگوں کو ان صحابے کرام کے تعلق سے سوچنا چاہیے جنہیں جنت کی سرٹیفیکٹ مل گئی ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر غزوے تبوک جو انتہائی مشکل ترین گھڑی میں کیا گیا تھا یہ غزوہ سخت گرمی کے موسم میں جس وقت کی خجور کی فصل تیار تھی مسلمان انتہائی پریشانی کے علم میں تھے اللہ رب العزت نے ساعت العسرہ سے تعبیر کیا ہے انتہائی مشکل ترین گھڑی تھی اس میں جو لوگ شریک ہوئے تھے اور بلا شبہ اس میں شریک ہونے والے اس وقت تک تمام صحابے کرام عورتوں کو چھوڑ کر کے معذور لوگوں کو چھوڑ کر کے اسی طرح سے وہ تین لوگ قاب بن مالک حلال بن امیہ مرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم کو چھوڑ کر کے سارے لوگ شریک ہوئے تھے ان کے تعلق سے اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے ذرا دیکھئے اللہ تعالی فرما رہا ہے لَقَدْ تَعَبَ اللَّهُ وَلَنْنَبِي وَالْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْأُسْرَةِ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا طوبہ قبول کر دی اپنے نبی کی مہاجرین صحابہ کی اسی طرح سے انسار صحابہ کی جنہوں نے مشکل ترین حالات میں اپنے نبی کی پیروی کی حالانکہ حالت یہ تھی کہ ایک فریق کا دل گھبرا چکا تھا بھٹک چکا تھا پھر اللہ رب العزت نے انہیں بھی معاف فرما دیا اور اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے ناظرینِ کرام یہ آیتیں ہمیں صاف طور پر بتلا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معاف فرما دیا ان سے اگر انسان ہونے کے ناتے چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا ہے ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالی ان صحابہ سے راضی ہو گئے ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ اشتر من المؤمنین اموالہم وانفسہم بئن لہم الجنہ ان صحابہ کے لئے کیا سوچنا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مال کے بدلے ان کی جان کے بدلے ان کے مال اور جان کا اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے سعودہ کر لیا یعنی انہیں جنت چاہیے ان کو اپنے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں جنت چاہیے انہیں اپنے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کب بلاوہ آ جائے میدان جہاد میں کب جانا پڑ جائے اللہ کے راستے میں گردن کب کتانا پڑ جائے اپنی عزیز سے عزیز شے کو اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کب باری آ جائے یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ہمارے لئے میعار قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت کو قرآن میں ایسے ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ تعجب ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ وریدوان آج لوگ صحابے کرام کو ریاکار کہتے ہیں صحابے کرام کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد یہ دین سے پھر گئے تھے رب کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی اے مخاطب آپ انہیں رکو و سجدہ کے عالم میں دیکھیں گے لیکن کیسے دیکھیں گے یبتغون فضلا من اللہ وریدوانا آپ انہیں رکو و سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے لیکن ریاکاری کی خاطر نہیں دکھاوے کی خاطر نہیں یبتغون فضلا من اللہ وریدوانا وہ اپنی اس عمل سے اپنی اس عبادت سے اللہ رب العزت کا فضل تلاش رہے ہوں گے اللہ رب العزت سے امید لگائے ہوئے ہوں گے یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اور کیوں نہ کہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیا ہے فعالی ما ما فی قلوبی اس کو اچھی طرح سے یقین ہو گیا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُ هُمَنِ الْمَوَاجِعِ یہ دن میں محنت کرتے ہیں جنگیں کرتے ہیں لیکن یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور رات ختم نہیں ہوتی وقت سہر آتا ہے توبہ و استغفار کرتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے دور ہوتے ہیں یہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں تو اس طرح سے بے شمار آیتیں ہیں جن کو شمار نہیں کر سکتے اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر صحابے کرام کی نبی کے لیے قربانی اسلام کے لیے قربانی چاہے وہ مال کی شکل میں ہو جان کی شکل میں ہو اولاد کی شکل میں ہو تمام قربانیوں کو سراح کرتا ہے اور تمام قربانیوں کو سراح کر کے ان کے مقام کو واضح کرتا ہے ناظرینِ کرام وقت ختم ہوا انشاءاللہ اگلی نششت میں چند حدیثیں اور آثار صحابہ اور علماء کی روشنی میں ان کے مقام مرتبے کو واضح کیا جائے گا آپ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ